جب آپ ایک گلتی کرتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی گلتی تو یہ بشواس کرنا ایک بات ہے کہ پرمیشور نے آپ کو ماف کر دیا ہے لیکن پوری طرح سے اس شما کو سویکار کرنا دوسری بات ہے یعنی واسطہ میں اپنے آپ کو ماف کر دینا میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریکم میں آپ کا سواگت ہے میں حالی میں کسی مہلہ سے بات کر رہا تھا جس نے اپنے جیون میں کچھ بھاری بھول کی تھی وہ اپنے پورے ہردے سے یشیو میں بشواس کرتی ہے لگن سے اس کی سیوہ بھی کرتی ہے اپنے جیون کو پربی یشیو کے لیے استعمال بھی کرتی ہے لیکن سوش تھا کہ وہ ان گلتیوں کو آج بھی جانے نہیں دیتی جو واسطہ میں انہوں نے کئی دشکوں پہلے کی تھی تو میں نے انہیں چنوٹی دی مجھے پتا ہے کہ آپ پرمیشور کی شما کے بارے میں جانتی ہیں لیکن کیا آپ سچ میں جانتی ہیں اور سپیشٹ روپ سے ان کے دل میں جواب تھا نہیں جی ہاں وہ صدھانت جانتی تھی تھیوری جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ ایشو پر بشواس کرنے کے دوارہ انہیں شما کیا گیا ہے لیکن انہوں نے وہ شما سویکار نہیں کی تھی انہیں باندنے والی جنزیرے توڑی نہیں گئی تھی اور اگر شاید آپ اس جگہ پر ہیں اگر آپ کے پاس بھی کچھ آتنک شما کی جنزیرے ہیں تو آپ کو باندتی ہیں تو بری خبر یہ ہے کہ میرے کہنے سے وہ نہیں ٹوٹیں پرانتو شب سماچار یہ ہے کہ جب پرمیشور بولتا ہے تو اس کی سامر سے ساری جنزیریں ٹوٹ جاتی ہیں آئیے اسے سامر سے بولتے ہوئے سنیں بائبل میں لکھا ہے پہلا یہ ہونا اس کا پہلا دھائے آٹھ اور نو بچن میں یدی ہم کہیں کہ ہمیں کچھ بھی باپ نہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہم میں ستے نہیں ہیں یدی ہم اپنے باپوں کو مان لیں اور تو وہ ہمارے باپوں کو کشما کرنے اور ہمیں سب ادھرم سے شد کرنے میں بشواس یوگے اور دھرمی ہیں آج پرمیشور اپنے آتما اور اپنے بچن کے دوارہ ان ساری جنزیروں کو توڑ دے جو آج آپ کو باندھن ہوئے ہیں کیونکہ یہ باستہ میں اس کا تازہ بچن ہے آج آپ